ہمارے میں ایٹ سکس ون سیونٹ فائف پروجیکٹ ایوالویشن ابجیکٹ یونٹ کے کیا ہے جی کہ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ڈیفنیشیٹ کر پائیں گے پروجیکٹ اپریزل اور ایوالویشن کے دمیان پھر پروجیکٹ ایوالویشن کی ایڈنفکیشن اور اس کی ڈیفرینٹ کوئنٹ کون سی ہیں کریکٹر سٹکس کیا ہوتی ہیں گوڈ ایوالویشن کیسے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور ایبل ہو جائیں گے تاکہ اپریٹیو جو انڈیکیٹرز ہیں ایڈکیشن پروجیکٹ کے ان کو ڈیویلپ کر پائیں گے اور کیری اوٹ کر پائیں گے پروجیکٹ ایوالویشن انڈپینڈلی تو یہ کچھ جو ہے نا اس میں ہم ڈیفنیش وغیرہ پڑھیں گے اور ایوالویشن کا ڈیزائن اور اس کا انٹرڈکشن ہو گیا اب اگر انٹرڈکشن میں دیکھا تو موسٹی کہتا ہے جو کہ ایوالویشن اور ایوالویشن اور اپریزل کو سنونیم سمجھا جاتا ہے موسٹی ان دونوں کو اکٹھا ورڈ سمجھا جاتا ہے ایک دوسرے کا سنونیم سمجھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے بجائے یا یوز کیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ دونوں جو ہے نا وہ اردرہینڈ جو ہے نا اپریزل ڈیفنیٹ ہے جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیسپلین دیڈیڈیٹ کوئند آف چک آن دا ورکنگ آف پرسن پوست پروجیکٹ آن آلسو ارگنیسیشن آفن دیار یوز سینونیم بیسی نونیم بیسی نونیم بیسی کیا جاتا ہے بات نور پاٹو بسپیسیفک ایوالویشن اس فیڈبیک ایوالویشن آپ کیا ہے ایوالویشن is a فیڈبیک میکنزم to make sure that the launch operation is working effectively سوالی سیرف یہ دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو لانچ کیا آپ نے پروشیکٹ وہ ورکنگ کر رہا ہے صحیح سے کہ نہیں ٹھیک ہے افیکٹیولی جبکہ دوسری طرف جو آنے کمپیرٹلی جو برارٹر میں پروسیجر ہے تو یہ آپریزل میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آن آن دا آدھر ہیں آپریزل آن دا آدھر کے اینڈ کمپیرٹلی برارٹر یہ ایک بڑی ٹرم ہے اس میں صرف جو آنے والویشن میں سپیسیفک فیڈبیک میکنیزم انشور کیا جاتا ہے کہ جو آپریشن ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جبکہ اس میں یہ ایک بڑی ترمہ جو آپریزل ہے اس میں ریسپونسیبیلٹی ویرہ سب کو چیک کرتے ہیں تو یہ ان دونوں کے دمیان ڈیفرنس ہے اور ان کے دمیان جو ہیں وہ باقی ابجیکٹیو کا بیکرون یہ سب جو ہیں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں چینجز موڈیفکیشن کی جاتی ہیں اب سب سے پہلے پروجیکٹ ہوتا کہ ہے تو پروجیکٹ پروجیکٹ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ایمینگ ٹو اکمپولیشمنٹ اور سپیسیفک ٹاسک ہے کوئی خاص ٹاسک یا کوئی خاص ابجیکٹیو پرپس کو اچیو کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں ان کو پروجیکٹ کہتے ہیں ایک گیون پیریڈ آف ٹائم میں پروجیکٹ اپریزل کیا ہوتا ہے پروجیکٹ اپریزل کے بارے میں انہیں پہلے بھی کہا کہ اس میں کاسٹ ایمپلیمنٹ کے ایمپلیمنٹیشن جو ہے نا ایمپلیمنٹیشن پروسیس پھر جو ہے نا اس کی سٹیجز بغیرہ آتی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں تو وہ سارے اس میں اپلائی ہوتی ہیں جو پروجیکٹ اپریزل میں تو اس میں سکول کنسٹرکشن پروگرام یعنی بیلڈنگ ویرہ پھر کاسٹ ویرہ ایکنومکس ویرہ سافٹ ویرہ یعنی ٹیکنیکل پھر جو ہے نا ٹیکس بک پرنٹنگ اسی طرح سوشل ایکنومکل یہ ساری چیزیں دیکھیں چاہتے تھیں اب ریلیمنٹس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ریلیٹیڈ ہونا چاہیے کہ جو آپ چیز ہے اس کے ریلیٹی میں ہو آپ کی جو ریلیمنٹ ہو آپ کی کنٹری کے جو پرابلمز ہیں ان کے ریلیمنٹ ہو پھر جو گورنمنٹ نے پرائیورٹیز جو آثارٹیز دیں ہیں جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کے ریلیمنٹ ہو تو اس طرح جو ہے نا وہ جیسے کہ فنڈنگ ایجنسی ہوں جو بھی ہوں وہ جو ہے نا ایکسپٹ کریں پالیسیز کو پھر سپانسرنگ آرگنیزیشن اور گورنمنٹ آف دا کنٹری یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ریلیمنٹس ہوں ان سب کے جو ہے نا شملیت ہو پھر ٹیکنیکل سونڈنس ہو ٹیکنیکل بھی وہ ٹیکنیکل بھی جو ہے نا وہ سونڈ ہو ایکسپٹیبل ہو اس میں جو ہے نا ریسارچ ایجوکیشن ایکسپرینس وغیرہ ٹیکنیکل بھی موجود ہو اس میں جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ایک تو ہو گیا کہ پروپورٹ بیٹھڈ جو پروسیجر ہیں پروڈیکٹ کے وہ ٹیکنیکل سونڈ ہوں اور اپریپریٹ ہوں دوسرا یہ کہ بیلڈنگ ڈیزائن میٹیل وغیرہ بھی اس کے اکارڈنگ ہو جو ہے نا اپریپریٹ ہو پھر تیسے نمبر پہ ہے کہ جو پروپورٹ انپورٹس ہیں وہ اپریٹنگ پروڈیکٹ پروگرامس شوڑ بھی ایدھر انسٹنٹلی اویلیبل اور پروڈیوز بیدہ پروڈیکٹ ایچسا تو وہ اویلیبل ہوں یا پھر جو ہے نا پروڈیکٹ خود ان میں پروڈیوز کرے جیسے ٹیکنیشن وغیرہ جو ٹیچر وغیرہ ہیں ان کو کمپیوٹر وغیرہ جیسے سسٹم وغیرہ چلانا یوز کرے فیزیبیلٹی فیزیبیلٹی کا مطلب ہے ایل ہوں جو ہے نا اس قابل ہوں تو یہ نیسیسری ہے کہ سب سے پہلے دیسیجن میجر کیے جائیں جو نیڈیڈ ہیں ایپلیمنٹیشن کے لیے ان کو جو ہے نا پولیٹیکلی وائیبل ہوں وہ ایپلیمنٹ کے قابل ہوں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں ان میں وہ ریاکشن جو ہے نا وہ سارے فیزیبیل ہوں دین جو ہے نا وہ ایڈویلپنگ کنٹری میں موسٹی جو ہے نا ایڈوکیشن پلین جو فنڈنگ ویرہ جو سپانسر وغیرہ وہ ایپلیمنٹیشن کرتی ہیں اسی طرح جو ہے نا ایڈویج اماؤنٹ جو ہے نا وہ کلیکٹ ہو جاتی تو اس طرح یہاں بھی جو ہے نا وہ فردر کنٹینو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا اس طرح فنڈنگ ویرہ کرنا آتی ہو فیزیبیل ٹو ہو دین جو ہے نا ڈس گریڈنگ ڈس ڈی ڈی ڈس ریگارڈنگ ڈا فنڈنگ ارگنیزیشن ڈا ایڈمینسٹریشن شوڈ بی سول ریسپانسپل تو ایڈمینسٹریشن ریسپانسپل ہو آپ دا خوست گورنمنٹ پھر اکٹیویٹیز جو انہیں وہ مرچ کرے ایپلیمنٹیشن ہو اور فیل ویدن دا کنٹریز ایڈمینسٹریشن کنٹری تو کنٹری کے جو انہیں کنٹرول کے ساتھ یہ ساب چیزیں ہوں کنٹریز جو انہیں فیزیبل ہو گورنمنٹ وغیرہ ان چیز کو کنٹرول کرنے آپ انہیں جو بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے سم انویٹیو نیچر ہوتی ہے تو جو بھی نیچر ہو ان کی پاسیبیلٹیز ہوتی ہیں پھر انویٹیو جو میتھڈ ہے وہ پروسیجر وغیرہ اس میں یوز کے دے ٹیسٹ وغیرہ ہوں پروجیکٹ جو انہیں انہیں نو کیس شوڈ بی ہالی ووڈ سیٹ ایک وہ کہتا ہے کہ ہالی ووڈ سیٹ کا پروسیجر پروجیکٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو پروو کرنا اور اس کے سکوپ اور اس کی ہول کنٹری میں اس کو اپلائی کرنا ہے اس کے لئے وہ بتا رہا ہے پھر ایفشنسی ہونی چاہیے اس میں قابلیت ہونی چاہیے کہ جو ہاں اور ایڈی منشن کے کاسٹ کاسٹ آف پروجیکٹ وہ کہتا ہے کہ ویری خواہی ہوتی ہے لیکن ہم نے جو ہاں آفن ایڈا پیپل جو ہنے ریکروٹ کہتے ہیں اون اڈاک ٹارم اڈاک ٹارم پہ جیسے ایدھر بھی آپ بہت زیادہ جو ہونے وہ اڈاک ٹارم یعنی وہ پرمنٹ نہیں رکھتے اڈاک پہ رکھتے ہیں تاکہ ان سے ایکسپیکٹڈ بینیفیٹ اور کمپیکٹ جو ہونے وہ اس طرح کی سسٹم جو ہونے اس طرح کی چیزیں لانچ کی جائے ڈیو دو دیر آف کورڈینیشن امانگ ڈیفرنٹ پبلک پرائیویٹ آرگنزیشن کے دمیان جو آرہا ہے کورڈینیشن آرہا ہے اس میں جو ہونے سمولٹینیسلی انڈر گورنمنٹ کنٹرول ہونے چاہیے لانچ انڈر کنٹرول ہونے چاہیے ڈیفرنٹ کنٹرول ان کو کرتے ہیں تو پھر جو ہونے یہ میکسیمائز جو ہونے آوٹپوٹ آپ کو دیں گے ان سے کیوں کہ وہ پھر جب پرائیویٹ بندے کے اندر ہوتے ہیں تو وہ پھر زیادہ کام کرتا ہے دوسرے نمبر پہ جی ایوالویشن اب ایوالویشن جو ہوتا ہے وہ ایوالویشن ایک فیڈ بیک ہے جو نیڈیڈ ہوتا ہے ایمپروومنٹ کرنے کے لیے جس میں آپ چیک کرتے ہیں ایمپرویمنٹیشن کرنے کے لیے ایوالویشن ٹاسک کے ٹاسک جو ہیں وہ اپریشن فردر ہو رہا ہے سہی پراپر سے اپریشن ہو رہا ہے تو اس میں اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ایوالویشن کرتے ہو ایوالویشن میں اب کیا ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں پلیننگ وغیرہ جو ہے نا وہ انڈ انڈ انڈنگ جو ٹاسک ہوتے ہیں ان کو ایوالویٹ کیا جاتا ہے اور ان کو نیو جو ہے نا وہ پلیننگ فردر ایمبرومنٹ کے لئے کی جاتی ہے تو اس میں چینجز وغیرہ جو ہے نا وہ اس لحاظے کی جاتی ہیں اور آؤٹکم پر دیکھے جاتے ہیں یعنی ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اس کا جائزہ لیتے رہتے ہو تشخیص کرتے رہتے ہو infant is کا مطلب بھی تشخیص کرنا ہوتا ہے اور جو آنا کی متل کا ہونا اب اس کی definition ہے پراؤپر کہ evaluation related to project of educational development and if we agree that a project is a collection of activities plر한 two achieve a common good then of course the project evaluation is an effort to judge the extent and efficiency of accomplishment and to find ways for it improvement تو یہ پھر بیسک اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کام ہو رہا ہے یا نہیں جو implementation ہوئی ہے اور پھر جو ہیں آپ اس کے لیے کچھ بہتر راستہ نکالتے ہو تاکہ اس کو accomplish کرنے کا categories اب کون کون سی ہیں evolution کی تو evaluation جو ہیں جنرلی پیپل سوچتے ہیں کہ evaluation ایک short activity ہے لیکن ایسا نہیں ہے evaluation جو ہیں ایک پورے پروگرام میں undertaken comprehensive feedback ہوتی ہے جو اس میں changes موڈیفکیشن اور improvements needed ہوتی ہیں ایک project میں front end analysis جو ہیں وہ pre installation context feasibility analysis تو یہ جو evaluation ہوتی ہے یہ before the installation of program ہوتی ہے اس میں چیک کی جاتا ہے کہ جو program ہے وہ adequate ہے وہ مناسب program ہے implementation کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر یہ انساری کیوں کیا جاتا ہے اب جو اس کے ساتھ overlap جو ہیں وہ overlap میں کیا ہوتا ہے کہ project جو appraisal ہوتا ہے وہ already ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس میں جو analysis ہوتا ہے کہ appraisal are mostly overlapping ہوتے ہیں پھر evaluatory evaluability assessment assessment کا اب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ongoing program میں جو ہیں وہ question غیرہ کر کے یا اس کے جو ہیں اس میں doubt غیرہ جو ہوتے ہیں ان کی validity کو چیک کر کے ان کو clear کر کے یہ سب کیا جاتا ہے تو اب اس میں assess کرتے ہیں کہ کسی بھی program جو ہیں اس کو testing غیرہ کرتے ہیں اس میں تو اس کی جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے کہ assess کرتے ہیں کہ وہ پھر ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں تو یہ اس میں آتا ہے then formative جو development process ہے اس میں جو ہیں formation کیسے کی جاتی ہے evaluation کی تو اس طرح کے action جو ہیں وہ research کی جاتے ہیں undertaken to test or appraise the process of ongoing project وہ test کرنے کے لیے تاکہ جو ہیں اس میں activities جو ہو رہی ہیں ان کے evaluation کی جاتی ہے interaction دیکھا جاتا ہے پھر evaluation جو ہیں وہ different person کے لیے سے کی جاتا ہے کہ جو capital log یا جو manpower ہے وہاں پہ پھر کچھ cases میں وہ کہتا ہے کہ formative evaluation جو ہیں وہ apply کی جاتی ہے field میں تاکہ testing کی جائے program in small سے scale before dividing before deciding for its application on a mass level تو بڑے level پہ جانے سے پہلے آپ نے چھوٹے level پہ اس کو کرنا ہوتا ہے اب اس کے کچھ impact ہوتے ہیں کچھ summative outcome effectiveness یہ تو ہے نا evaluation جو ہیں وہ اب یہ effect کرتے ہیں جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی ان کے جو program میں اس کے result پہ بھی ان سب چیزوں کو یہ جو ہے نا impact اس کا پڑتا ہے جو evaluation ہے اس کا کیونکہ یہ اس کا کام ہوتا ہے program result review تو یہ review کرتی ہے اور یہ پھر expansion یا reduction اس میں بتاتی ہے ہمیں program میں کہ کم کریں یا زیادہ کریں program monitoring پھر program monitoring بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ monitoring اب ہوتی کی ہے کہ آپ نے ایک implementation کی دے تو اب آپ جوانا دور سے نظر رکھ رہے ہیں یعنی آپ directing اس کو monitor نہیں کر رہے ہیں بلکہ دور سے کہیں اور بیٹھ کے جوانا اس کو monitor کر رہے ہیں تو آپ اس کو already جوانا action میں کر لیتے ہو تو وہ پھر جوانا جیسے ایک کہتے ہیں classroom یا camera بغیرہ لگا کے جوانا وہ اس طرح جوانا وہ آپ monitoring کرتے ہو یا پھر اس کو proper جوانا report لیتے رہتے ہو پھر evaluation of evaluation میں آپ کیا ہوتا ہے کہ اس میں secondary evaluation ہوتا ہے meta evaluation اور evaluation audit utilization evaluation تو اب جوانا evaluation جو education ہے وہ ranging from professional criticism to جوانا education report تک ہے procedure to re-analyze جوانا data کو آپ re-analyze کرتے ہو collection of information کرتے ہو اور hypothesis بناتے ہو اپنے ہی mind میں basic جو evaluation study design ہے وہ انڈویر جوانا وہ attributable ہوتے ہیں اور وہ factor inks میں کچھ involved ہوتے ہیں تو اب basic کے لیے جوانا evaluation کو design ایسے کیا جاتا ہے تاکہ جوانا وہ اس میں easily آپ پورے جوانا project کی evaluation کر سکیں اور اس میں جو کچھ ہیں وہ جو problem میں وہ ان کو آپ دور کر سکیں اب اس picture میں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے treat میں یا program یا اب جوانا basic line measures آپ نے پھر measure again کیا experimental group یہ جوانا ایک سیمپل ہے سیمپل ہے پھر اس study کیا اس سیمپل کو اور پھر measure کیا کہ جوانا best line measure ہوگی چاہیے یہ تو پھر allocation آپ کسی کی کرتے ہو randomization method کے through تو یہ چیزیں آتی ہیں جی basic evaluation design میں کی کیسے آپ نے evaluation design کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ difference دیکھتے ہو due to time and treatment پھر make کرتے ہو جی comparison اور پھر make کرتے ہو comparison to find difference due to treatment اور allocation دیکھتے ہو انٹ پہ ٹھیک ہے تو اس میں کچھ جو چیزیں تھیں کہ experimental جو unreceive treatment آپ دیتے ہو input or doesn't the measurement applied at the beginning are applied again after the treatment has taken place to produce effect three more comparison جو انہوں کیے جاتے ہیں ایک تو experimental group پہ پھر control group پہ اور پھر man comparison in fact comparison a and p دونوں کو پھر compare کرتے ہیں ایک میں صرف جو ہے نا وہ experimental group پھر ایک میں دوسرے میں control group کے ساتھ دیکھتے ہیں یعنی کچھ کو ایک test میں control لگا دیتے ہیں دوسرے کو جو نا وہ proper چلتا رہتا ہے تو اس طرح جو نا وہ کار کے دیکھتے ہیں پھر criteria گیا for designing the study evaluation کی study کو design کرنے کیلئے اس کا کیا criteria ہوتا ہے تو اس میں very important جو project point رہی ہوتا ہے اس کو آپ evaluation کیلئے important ہوتا ہے پھر آپ ایک اچھا design کرتے ہو precise direction دیتے ہو مناسب اس کی تاکہ جو ہے نا وہ help کرے آپ کو goal objective achieve کرنے میں اب جو نا good study کیسے جو نا وہ good study design start ہوتی ہے کہ who to take up this study کی کون کرے گا یہ study کیا اسے جو نا وہ learn کیا کرنا ہے پھر جو نا study کیسے done کی جائے گی اور کیسے کون کرے کب ہوگی اور جو ہے نا وہ کیسے ہوگی اور کب ہوگی اور who are going to provide information کو provide کرے گا اس کے لئے آپ criteria ہے سب سے پہلے تو evaluation کا main جو process ہے وہ management ہوتا ہے اس کا decision making responsibilities ہوتی ہے اس کے لئے following criteria ہے سب سے پہلے تو objectivity کے کچھ اس کے objective ہوں آپ opinion ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ اس کو easily آپ evaluate کرسکے ہیں پھر time line ہونے چاہیے کوئی regarding جو ہے نا improvement changes یا modification یا expansion or reduction of projective اس لئے حاصل ہونا چاہیے applicability ہونے چاہیے کہ applicable ہو وہ اس میں جو ہے نا وہ rejected بھی رہنا ہو اس میں گنجائش ہو کہ وہ applicable ہو communicability ہو کہ وہ اس پہ آپ communicate بھی کر سکے ہوں ٹھیک ہے translation وغیرہ academic language وغیرہ جو ہے نا سب چیزیں یہ matter کرتی ہیں validity valid بھی ہو then جو ہے نا وہ پھر scope of death اور وہ scope اس کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جو seriously question ہے وہ پھرمسائز کریں on which entire project is based ہو اس کا scope یعنی زیادہ ہو ایسی اس میں چیزیں ہوں اب distinguish feature جو ہوتے ہیں of evolution evaluation study formation and negotiation تو negotiation کا مطلب ہوتا ہے ذکرات اور formulation کا format کرنا کسی چیز کو format جو ہے نا اس کو formula بنانا یعنی تو اس کے کچھ جو ہے نا specific object ہوتے ہیں اس میں سب پہلے جو objective ہوتا ہے evaluation program کا وہ specify ہوتا ہے precise gas possible جتنا possible ہوتا ہے اس کو limited precise رکھیں پھر جو ہے نا clientally relevant decision makers ہوں گے تو relevant decision کریں requirement کے حساب سے جو ہے نا decision کریں پھر third میں ہے کہ اس type کے جو ہوتے ہیں نا evaluation وہ require ہوتے ہیں program should be identify تاکہ کیا جاسکے number four پہ جی estimate کی جاتی ہے cost کا آپ کا حرچہ کتنا آئے گا number five پہ ہے جی agreement should be reached in the beginning that the undertaken evaluation اور number six پہ ہے جی feasibility of evaluation دیکھا جاتا ہے program جو estimate کرتا ہے either uniformly through formal evaluation assessment پھر restriction دیکھ جاتے ہیں کہ restriction کون کونسی اس میں لگائے جائیں گی تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں جی formulation and negotiation میں کہ وہ بات چیت کر کے یا پھر formula کچھ بنا کے اس میں add کی چیزیں solve کی جاتی ہیں potential conflict اور interest جو نہ off interest should جو نہ identify کیا جاتا ہے لوگوں میں جو ہے نا وہ ان کی capacity کیا کہیں تو اس طرح چیزیں جو نہ ہو پھر number eight پہ ہے کہ accountability کی جاتی ہے technical way سے تاکہ جو نہ دیکھا جائے کہ کون کیا کھا رہا ہے آرگ بندہ اپنا account دے رہا ہے کہ نہیں پھر all agreement جو regarding ہوتے ہیں evaluation وہ process جو نہ specify ہوتے ہیں writing میں وہ should جو نہ include اس میں schedule آتا ہے application وغیرہ involvement پھر evaluation جو نہ وہ accept نہیں کرتا application that exceed person professional qualification سے اب اس کا structure اور design کیا ہے structure اس کا کیسے design کرتے ہیں اور اس کا structure یعنی کیسے منتے ہیں اور اس کو design کیسے کرتے ہیں تو all kind of evaluation ہوتی ہیں ان کا clear design ہوتا ہے جو specified ہوتا ہے تاکہ جو نہ وہ drawing curriculum وغیرہ reference وغیرہ ہو جائے اگر sampling کو use کے لئے detailed sampling procedure کے لئے وہ کہتے ہیں کہ جو اس کو پہلے describe کریں اس کی justification based جو نہ analysis requirement of the evaluation ہونی چاہیے کہ جو آپ کو require ہے وہ چیزیں جانے چاہیے جیسے choice of sample آپ کا کہا ہے method of selection اور time frame یہ چیزیں جو نہ آپ کو پتا ہونی چاہیے پھر measure method اور instrument جو نہ وہ بھی specified ہوں تاہ ان پہ reliable ہوں اور validity جو نہ وہ application کی ensure کیا جائے یہ بھی کہ جو best or most appropriate procedure ہے instrument کا وہ design کی وہ use کیا جائے پھر جو necessary corporation ہوتا ہے staff اور اس کو جو نہ evaluate اس کو بھی جو نہ instruct کیا جائے data collection and preparation آپ کیسے کی جاتے ہیں سب سے پہلے data collection جو ہے نا وہ develop کی جاتی ہے advance of data collection کے طرح کہ جو advance method آگئے data collection کے طرح اس کے طرح جو نہ کی جاتی ہے evaluation staff جو نہ وہ select کیا جاتا ہے پھر ان کو supervise کیا جاتا ہے ان کو ensure کی جاتا ہے یعنی پہلے data select کی جاتا ہے پھر لوگ اکٹے کی جاتے ہیں کہ کون کرے گا پہلے آپ کی preparation دیکھ رہے کہ کیسے save guard و provide کرا فائدنگ کی report کی اور پہلے data collection should بھی جو کندکٹڈ کی جاتی ہے minimum description to the program under study پھر data جو نا وہ handle کیا جاتا ہے store کیا جاتا ہے ٹھیک ہے data کٹھا کرنے کے بعد بندوں نے کام کیا انہیں research کی پھر data کٹھا وار data store کی جاتا documentation کر کے end پہ اس کو arrange کر کے ترتیب کے ساتھ پیچھا جاتا ہے اب data analysis interpretation تو data جو analysis ہے اس کا analysis جو procedure ہوتا ہے وہ match کرتا with journal پر 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 اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے after study and data collection procedure کے ساتھ دوسرے نمبر پہ جو analysis procedure جو underline assumptions اور limitations جو ان میں describe clearly کیا جاتا ہے reason for choosing the procedure also explain تو وہ اس میں چوز کرنے کا reason بھی بتایا جاتا ہے justification جو ہے وہ بھی provide کی جاتی ہے best to appropriate analysis procedure اپلائی کیا جاتا ہے adequate documentation ہوتی ہے سب جو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے انہیں quantitative جو comparison ہوتی ہے اس میں quantity جو ہے اس میں indicated کیا جاتا ہے interpretation کیا جاتا ہے جبکہ finding of the study should report کی جاتا ہے انہیں such way that clear distinction is made objective finding opinions ویرہا اب communication disclosure communication اس کے لئے ضرور communication جو ایک teaching شعب میں اس کی value skill کی تو اس کے لئے good communication seems necessary ہے تاکہ اچھے communication ہوتا ہے جب تب ہی چیزیں clear ہوں گی channels evaluation channels کے درمیان جو بھی agences ویرہ evaluation کر دی ہیں تو ان کو یہ ساری چیزیں ہوں گی تب بھی ہو گا اب finding جو شوٹ بھی پریزنٹڈ کلی دی انہیں کپلیٹ فیرلی پیارے تو یہ جیز ہوگی کلیر ہوں کمپلیٹ ہوں اور فیرلی ہوں دوسرا یہ کہ finding جو ہے انہیں logical manner جو ہے ریکمینڈیشن شوٹ بھی پریزنٹڈ کی فریم ورک میں limitation جو ہوتی ویلویشن کی وہ بھی کسٹ انڈیکیٹ کرنے چاہیے method driving finding and conclusion لوگ جو ہوتے ہیں people group and organization جو contribute کریں ویلویشن activity میں ان کو بھی جو فیڈوی دیا جائیں ریسپونسیبیلٹی بھی کرتا ہے کہ افیشل جو اتھراج ریلیز کریں ویلویشن کا ڈیٹا یعنی تمام report ان کے پاس جمع ہو اور وہ پھر آگے دیں پھر documentation آگے بیس ڈیٹا تو یہ ساری چیزیں کمیونکیشن میں کیسے کرتے ہیں وہ ڈیٹا کیسے کٹھے کرتے ہیں لوگ اسے بات جت کر پھر پیش کرتے ہیں آگے پھر utilization آپ کیا کرتا ہے کچھ چیزوں جو جو آگے آپ نے utilize کرنا ہے تو ایوالویشن جو ریٹائز ہوتا 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 کہ ایوالویشن جو بی میڈ ایوالیبل ہوتی ہے اور اپروپریئیٹ جو user ہوتا ہیں وہ ریلیمنٹ ڈیسیجن بنا سکتے ہیں ایوالویٹرز جو ہوتا ہیں وہ کوشش ہوتا ہیں کہ وہ میس انٹرپریشن اور جو میس یوز ہے ایوالویشن ریزلٹ کا اس کو پریونٹ کریں گے پھر جو ایوالویٹر ہوتا ہیں وہ ایوالویٹر کا اہم ہوتا ہے وہ ایوالویٹر ٹول کرے وہ ریسارچ کرے وہ اچھے کام کرے تو اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایوالویٹر کنسیڈر ان پروجیکٹ انٹرلی وہ تو انواع ہوتا سٹیڈی آف ڈیفرن جو نا ویریابل میں اس اب اس میں کچھ ایوالویٹر جیسے چیکنگ ریلیونٹ کے ریلیونٹ کے پروجیکٹ کے کنوارٹ کرنا پھر ایڈنٹیفائی کرنا پھر 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 یہ جو جو یہ ساری کرتے ہیں میتھوڈالوجی ایوالویشن کی کیسے چیزیں سب سے پہلے چیکنگ ریلیونٹ پروجیکٹ سب سے پہلے کلیر جو کہتا کہ جو چیزیں ہیں جو آپ پروجیکٹ انسٹال کیا جو پروجیکٹ کسٹ ہونی چاہیے جو لوگ آپ ریلیونٹ کرتے وہ چھ ہونی چاہیے کمپلیٹنگ گورنمنٹ پرائیورٹیز ہونی چاہیے پلاننگ کنسٹین ہونی چاہیے پوسیبلٹیز آپ ایمپیٹیشن ایمپیکٹ ہونے چاہیے ایڈینٹیفائی کرنا چاہیے پرفیسن پرفارمس انڈیکیٹر کو اس کی کتنی پرفارمس ہے تو اس لحاظ سے آپ آؤٹپورٹ دیکھتے ہو کہ نیچر کنٹیکس میں جو ہیں وہ روی منیسٹری ہے اس طرح جو انہا کنڈیشن انڈر آؤٹپورٹ ایکسپیکٹ پرفارم ہونا چاہیے پھر کوانٹیٹیٹیو ٹارگٹ پھر کوالٹیٹیٹیو بھی ہونی چاہیے جو گوڈ آیا بی آیا بی آیا پھر میٹریفیلیشن جیسے یا فی یا بیچولر ہے پروگرام اور مینیجمی جو انہا دیزائن میکل میٹھ کوڈ کرائیس ان سٹرن ٹاست ہو پھر سیڈیور جو انہا و ایکٹیوییش لیسٹ ورک پلان میں کی جائے اب پھر نیکس اجی ڈیویلیمنٹ ابجیکٹیو دیویلیمنٹ کے ابجیکٹیو کئے ہیں تو آرے کچھ نہ کچھ ابجیکٹیو تو ہوتے ہی پروژیکٹ کے تو اس میں بھی اجیوکیشن ٹریننگ بغیرہ اجیوکیٹیو ہوتے ہیں اس کے ڈیویلیمنٹ کے اب نیچر آف اوٹپوٹ میں ہم دیکھتے ہیں کمیونٹی اجیوکیشن سینٹر ہونا چاہیے پھر سپیسیفک فنکشن میں ہم دیکھتے نیچر آف اوٹپوٹ کریکلم کیسا یا نہیں پھر جو ہے وہ ٹارگٹ فنکشن آپ کا کون سے ہے ٹارگٹ گروپ کون سے ہے اور پھر آپ لیٹریٹ پرچنٹ کتنے پرچنٹ جو پڑے لکھے پرچنٹ چیلٹرن کتنے ہیں پھر نیکس آتا ہے فیملی پلاننگ کے نمبر آف ٹریننگ کتنا کیے تو یہ ساری فیملی پلاننگ میں دیکھے جاتی کہ وہاں نے ٹریننگ کتنے کی نمبر آف ٹریننگ جو کر جو ایوالویشن ڈیزائن گیون بیلو تو اس ڈیزائن میں کچھ آتی ہے کہ مارڈل آف جو ایوالویشن دیا جاتا ہے پھر سوشل ایوالویشن پھر نیچے آتے جاتے جا رہے ہیں اب سب سے اوپر سب گول ایسٹیمیٹ ہوتا ہے پھر 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 آوٹ پھر دو طرح کتھ قوانٹیٹیٹیو اسپیک پھر کوالٹیٹیو اسپیک میں ہم اس کی بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سکول میں کتنی بوکس چاہیے کتنا فرنیچر چاہیے کتنی جو بیلڈنگ چاہیے جبکہ کوالٹیٹیو میں ہم اس کی کوالٹیٹیو بتاتے ہیں گود ہے یا بیڈ تو یہ دونوں میں یہ ڈیفرنس تھا کہ کوالٹیٹیو اسپیک کے لئے اگر آپ انیلائز کریں تو سٹینڈ پون کے آوٹ پوٹ میں آپ دیکھتے کتنے نمبر کی کتنے آپ کے پاس بینچ ہیں کتنے لوگ آپ پہ آئی ہے اس طرح جبکہ کوالٹیٹیو میں آپ دیکھتے کوالٹی یا گود دار پیر تو اپلائی کرنے کا اس میں آپ اپسیرفیشن کرتے ہو انٹرویو ہو جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوالٹیٹیو بتانی ہوتی تو آپ اس کی پھر چیک کرتے ہو پر اس میں آپ نمبر کونٹ کر سکتے ہو امپیکٹ آپ کیسے ہیں امپیکٹ جو ہوتے ہیں وہ آؤٹکم تو یہ سب کو تقریبا انفلینس کرتے ایک سیکٹر ہر سیکٹر تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں درست تر ایزیشن تو آپ کیسے کرنا ہوتا ہے آپ کس ایک سیکٹر ہوتا ہے کہ ہوتا جو سکول ہے اس کی ریکروٹ کی گئے ہیں پھر ریسار سٹڈی شو کرتی ہے کیسے جو ہیں وہ سرکولیٹڈ یا سمیلیٹڈ ہوئی ہیں چیزیں کیسے یوٹیلائز کی گئے چک لسٹ فور پلیننگ ان ایوالویشن سٹڈی جو ہے اس میں چیک لسٹ آپ چیک لسٹ کیا ہوتے ہیں کہ آپ کیوں سٹڈی کر لیو آپ کیسے کر لیو آپ کو مدد سے کر آپ information کون دے رہا تو یہ ساری جو نے آپ اس میں data processing کر نہیں ہوتی data process میں کہ کرنا ہوتا ہے plan لائسز کرنا ہوتا ہے آپ نے plan کیسے بنایا پھر سٹڈی انسر کرتے ہو question تو اس سٹڈی انسر کرتے ہو پھر انسر کرتے کمپیٹی ملتی ہے یہ تھا سارا unit number five thank you for watching please subscribe the channel share the link to others also press bell icon thank you for watching education you